سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے سالونگ سیملٹینیس ایکویشنز کریمر رول مطلب کہ کریمر رول سے ہم کس طرح سے یہ جو تین ہمارے پاس ایکویشنز ہیں ٹھیک ہے جنہیں ہم لینئر ایکویشن کہیں گے لیکن ان میں 3 ویریابلز آ رہے ہیں جو کہ لائنز کو ریپیزنٹ کر رہی ہیں کہ دیکھنا ہے کہ ان کا سلوشن کیسے مل سکتا ہے میں اب یہ بات یاد رہے کہ ہر جو ایکویشن اور ایک لائن کو ریپیزنٹ کر رہی ہے جو کہ 3 دیمیشنل سپیس میں ہے اور اگر یہ تینوں لائنیں ایک ہی پوائنٹ سے گزریں گی جیسے فرس کریں فرس لائن ہے یہ سیکنڈ اور یہ تھرڈ ہے تو یہ پوائنٹ جو ہوگا یہ وہ پوائنٹ ہوگا جو کہ ان تینوں کا کومن پوائنٹ ہے جیسے ہم پوائنٹ آف کونکرنسی کہتے ہیں یہ ہم دوننے جا رہے ہیں اور یہ پوائنٹ ہمیں جو ہے جو ہے کرائمر رول سے جو ایک فارمولا اس میں بتایا گیا اس کے ذریعے ہم اس پوائنٹ کو فائنٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ لائنز جو آکے آپس میں انٹرسیکٹ بھی کرتی ہیں مطلب کیا ان کا سلوشن بھی ہے یا نہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم ان جو لائنز کی ایکویشنز ان کو پہلے ارینج کر کے اس طرح سے لکھیں گے کہ x وریابل جو تینوں کے وہ ایک آپس میں ہم نے سامنے ہو y وریابل ریٹرمز اور z وریابل ریٹرمز اور جبکہ کونسٹنٹ جو ہے وہ ایکویلیٹی کے دوسری سائٹ پر ہوں اس طرح سے لکھ کر ہم ان ایکویشنز کو میٹرکس کی شیپ میں لکھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ جانتے ہیں اس میں کہ ہم جو ہے وہ کوفیشنٹ میٹرکس بناتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ a سے ظاہر کیا جاتا اب اس میں جو کوفیشنٹ میٹرکس بنے گا اس میں پہلا جو کولم ہوگا وہ x کا ہوگا دوسرا y کا اور تیسرا جو ہوگا وہ z کا ہوگا مطلب ان کے کوفیشنٹس ہوں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں x کے کوفیشنٹ میں کیا کیا آ رہا ہے 2 first equation میں پھر 3 ہے second میں اور پھر 5 ہے جبکہ اسی طرح سے اگر آپ y کے کوفیشنٹس دیکھیں تو first equation میں 2 پھر minus 2 second میں اور پھر 1 third میں ہے جبکہ last جو ہے z کے کوفیشنٹ 1 minus 2 اور minus 3 ہیں ٹھیک ہے جبکہ آپ جو ہے جو اس کے ساتھ multiply کرتے ہو variable matrix وہ کیا آئے گا جی اس میں first max تو اس میں first entry x آئے گی second entry y آئے گی اور third entry z آ جائے گی ٹھیک ہے جبکہ equal to جو ہمارے پاس ایک constant matrix بنے گا وہ کیا آئے گا جی اس میں یہ constant آئیں گے پہلی equation کے دوسری equation کے اور تیسری equation کے constant ٹھیک ہے اس سے یہ a matrix ہے یہ x ہے اور یہ b ہے اب چونکہ کہ ہم grammar rules کو apply کرے تو grammar rules کے مطابق سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا کہ ہمارا matrix ہے جو کہ چلیں ابھی اس shape میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا determinant بھی مطلب کیا 0 تو نہیں ہے کیا یہ singular تو نہیں ہے مطلب determinant 0 ہونے کا مطلب ہے کہ آپ matrix ہو ہے وہ singular ہے اور singular ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ solution find نہیں کر سکتے یہاں پر انہی entries کو میں copy کر لیتا ہوں یہاں سے copy کرتے اور paste کر لیتے ہیں چلیں جی یہاں چلیں ان کو لکھ لیتے یہاں پر 2 3 5 ٹھیک ہے پھر اسی طرح 2 minus 2 1 1 1 minus 2 3 آپ دیکھیں ان کا determinant open کرنے یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ first entry ہے اس کو co factor سے multiply کو factor میں minor آتا ہے اور minus 1 کی پاور آتی ہے جس row میں entry ہوتی جیسے کہ آپ دیکھ رہیں کہ first row میں اور first column میں تو 1 plus 1 مطلب یہ minus 1 کا square بن جائے جو کہ positive 1 آتا ہے اس کے ساتھ positive sign آئے گا اور اس کا minor جو وہ basically یہ جو entries میں بھی لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے اس کا determinant لیں گے اس entry کو اس سے multiply کریں گے اس سے مطلب ان کا determinant لیا جائے جو 2 by 2 جو matrix ہوتا ان کے determinant کو جیسے find کیا جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ minus 6 plus 2 آئے گا جو کہ minus 6 plus 2 multiply ہونے کے بعد بن جاتا جی بلکہ یہ یہاں پر minus 3 ہے 6 plus 2 جو 8 بنتا ہے اب ہم انہی entries کو نیٹ کر کے لکھتے ہیں 2 کے ساتھ جو multiply ہوگا determinant ہو آئے گا minus 2 یہاں پر entry کے ساتھ minus کا sign تھا minus 2 1 اور minus 3 ٹھیک اب next time اگر میں determinant find کروں گا تو آپ نے اس بات کو یاد رکھنا کہ میں کس سے ان entries کو آپ پر سے ملٹی کروں آپ دیکھیں جو ہمارے جس row جس column میں یہ ہے ان کی entries کو چھوڑ دیا جائے 3 5 اور minus 2 minus 3 ھیک ہے تو یہاں پر آئے 3 5 minus 2 اور minus 3 ٹھیک ہے 3 5 minus 2 minus 3 اور اسی طرح سے جو last entry ہے اس کے sign وہ ہی آتے ہیں جو کہ اس کے sign نہیں کرتے ہیں یہ آپ مائنر میں ان کا determinant لیں گے 3 minus 2 5 1 ٹھیک ہے تو یہاں پر آئے 3 5 minus 2 1 میں نے پہلے column لکھا اب اس کو simplify پناہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا answer آتا اس کا دیکھیں یہاں پر 2 ملٹیپلا ہوگا ان کے product سے جو 6 بنتا positive 6 اور یہ minus 2 لیکن فارمولے میں بھی minus ہوتا وہ minus اور یہ minus آپ سے multiply ہوگی کیا ہو جائیں گے positive ہو جائیں گے positive کا sign آئے اسی طرح سے minus 2 اب دیکھیں 3 3 3 سے minus 9 ملٹیپلا ہوگی negative 3 سے اور یہ minus 10 بنے گا لیکن فارمولے negative اسے ملٹیپلا ہوگی positive 10 بنا جائے گا اب اس کو مزید simplify کریں تو یہ بنتا 2 ملٹیپلا by 8 minus 2 10 minus 9 1 کے equal ہے جبکہ 10 plus 3 13 آ جاتا ہے یہ پہ آپ دیکھیں تو یہ بنتا 16 minus 2 plus 13 مطلب 16 اور 13 بنتا 29 اور اس میں 2 minus کر دیں تو یہ بنتا 27 جو کہ 0 کے equal نہیں ہے اس کا مطلب کہ ہمارا جو A matrix ہے وہ non singular ہے اور اس کا solution ہے وہ grammar rules کے مطابق کیا ہے solution is possible ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھیں گے solution is possible اب جو grammar rule نے ہمیں فارمولا بتایا ہے ہم اس فارمولا کو یہاں پر اپلائے کریں گے ٹھیک ہے وہ فارمولا کیا ہے میں آپ کو یہاں سے اس matrix سے سمجھاتا ہوں کہ یہ ہمارا جو matrix ہے ٹھیک ہے چلیں اس کو میں یہاں سے copy کر لوں اس کو copy کرتے ہیں یہاں سے اور یہاں پر پیسٹ کر لیتے ہیں چلیں اس کو میں کو پیسٹ matrix کے determinant over A matrix determinant کے ٹھیک ہے مطبع اس ratio کو x کہتے ہیں اسی طریقے سے y جو آتا ہے ay matrix determinant over a determinant ٹھیک ہے اور جو ہم اپس z variable آتا ہے az matrix determinant over a determinant ٹھیک ہے اب ax matrix determinant کیسے بنے گا اگر ہم اس کو دیکھیں calculate کرنا چاہے ایکس میں وہ 3 1 2 سے replace کر دیا جاتا 3 1 2 سے جبکہ باقی entries جو و as it is آتی ہیں مطبع 2 minus 2 y والا column اور z والا column a matrix وہ وہ ہی رہتا ٹھیک ہے اس طرح سے ax find کرتے ہیں جب ہم ay y بات کریں ay matrix determinant اس میں پھر جو ہمارے پاس y والا column وہ نہیں لکھا جائے گا 2 3 5 آئے اور z والا 1 minus 2 minus 3 لیکن یہاں پر b آجائے 3 1 2 اور اس طرح سے last والے میں ہمارے پاس z والا column نہیں آئے گا ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر چونکہ میں پاس space تھوڑا کم ہے a z جو میں پاس آئے گا وہ بن جائے 2 3 5 ٹھیک ہے یہاں پہ آئے 2 minus 2 1 یہاں پہ آجائے 3 1 2 ٹھیک ہے اب ان determinants کو میں نے solve کیا ہے ان answers میں لکھے ہیں اس answer a x کا یہ میں پاس 27 آتا a 0 آتا اور a z 27 آتا ہے اب ان values کو اگر ان اوپر given equations میں لکھ دیں تو آپ کو x مل جائے x آجائے x determinant 27 جب a determinant 27 تھا یہ آجائے 1 y آجائے 0 over 27 جو 0 کے equal ہے اور z equal to 27 over 27 جو کے equal to 1 تو یہ x سیٹ ہے جس کو کہ ہم ایک order پیر میں بلکہ triplet کہ لاتا ہے اس میں 3 values ہیں x y جو کہ 3 dimensional میں ہے اس لئے یہ پر 3 کو ڈینیر سائیں گے تو یہ اس لئے سے ہم نے یہ پر لکھتی ہے